اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہاتا ہے ڈیجیٹل کیمراز ڈیجیٹل کیمرہ کہتا ہے ریکارڈنگ ایمج جون ڈیجیٹل سٹورے میڈیم رادر دین فلم ریکارڈنگ ڈیجیٹل اور فلم میں کیا فرق ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جو فلم ہے اس کے اندر ایک سیکوینس کے اندر ایک سیکوینس کے اندر جو ہے آپ ایمجز کو فائنڈ اوٹ کرتے ہیں اور جو ایک کیمرہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو فسیلٹی پروائیڈ کی جاتی ہے کہ آپ ایک تو کیمرہ کے اندر جتنی سٹوری کیپیسٹری ہے ہتنی ڈیٹا آپ سٹور کر سکتے ہیں ان دی فارم آف ایمجز اور اس کے علاوہ آپ اس کو ویو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس پکچرز کو ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ آپ کے میار کے مطابق ہے اس کی برائیڈنس اس کی کوالٹی جو ہے وہی جو آپ ریکوائرڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کو سٹور کریں ادھروائیز آپ اس کو ڈسکارڈ کر سکتے ہیں سیکنڈلی اس میں سے اگر آپ کے پاس ٹونٹی تھرٹی فیفٹی پچرز ہیں اور آپ اس میں سے کسی ایک پکچر کو جو ہے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو رینڈم لی آپ اس میں سے کسی کو بھی اکسیس کر کے اوپن کر سکتے ہیں لیکن فلم کے ساتھ فلم کے اندر ایسا نہیں ہوتا جب فلم آپ یوز کرتے ہیں تو وہاں پار ایک سیکوینس کے ساتھ نیکٹرز ہوتے ہیں اور آپ کو ون بائی ون اس کو اکسیس کرنا پڑتا ہے تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ جب فلم کریں گے تو اس میں اگر لاسٹ نیکٹرز تک بھی جانا تو آپ کو پہلے ساتھ موو کر کے پھر وہاں جانا پڑے گا تو ڈیجرل کیمرہ میں فسیلٹی یہ ہے کہ ایک تو آپ کیپچر کرتے ہیں ان سے اس کو کمپیوٹر میں سٹور کیا جا سکتے ہیں اور دن آپ اس کو کسی بھی پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں ای میل کیا جا سکتا ہے پرنٹ لیا جا سکتا ہے کسی پہ پہ پوسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن فلم کے اندر ایسا نہیں ہوگا تو اس لیے یہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ڈیجرل کیمرہ جو ہمیں یہ فسیلٹی پروائیٹ کرتا ہے اور یہ کمپیوٹیولی کاسلی بھی ہے اور یہ پورٹیبل بھی ہے اس کو آپ ایزیلی ایک سے دوسری لوکیشن پر موو کر سکتے ہیں مومائل فون کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اپنے پرنٹر کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں ڈیجرل کیمرہ آویلیبل ان وائیڈ ورائیٹی آف سائز اینڈ کیپیوٹیز اس کے سائز ویری کرتے ہیں ڈیفرنٹ کیپیوٹیز ہیں اس کے سائز ڈیفرنٹ ہیں جو جو یوزر کو ریکوارڈ ہوتا ہے اس کے مطابق لیتا ہے اور جیسے جیسے سائز کا انکریز کرے گا اس کی آفکورس کاؤس جو ہے وہ بھی انکریز ہوگی یہ ایمیج اس کا ایمیجیرٹری اویلیبل ہوتا ہے آپ اس کو میں آر ایڈے بتا چکا ہوں کہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر ریکوارڈ ہوگا تو ٹھیک ہے درواز آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے کیمرہ کوارٹیز میڈ میگا پکزل میگا پکزل میں اس کا رزلٹ اگر ویری فائن ہوگا فلیش میموری فور سٹوریج یوز کی جاتی ہے کیمرہ فون کین بی یوز تو ریڈ بار کارکورس فار موبائل ڈیپاوزٹ ایکسٹرہ کیمرہ فون کے اندر بھی ہمارے پاس کیمرہ ایویلیبل ہیں لیکن ڈیجیٹل کیمرہ اگر ہم ہائی کوالٹی کے لیے برائٹنس کے لیے پکچرز کی کوالٹی کو مینٹن کرنے کے لیے لیں گے تو پھر ہمارے پاس ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے وہ سیپرلی ہمیں پرچیز کرنے پڑتے ہیں جس کی جس کی برائٹنس اور جس کی کوالٹی جو ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرہ کی پکچر ہیں جو آپ موسی ویل نون ہیں کہ مارکیٹ کے اندر ہوتے ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ڈیجیٹل کیمرہ ڈیجیٹل ویڈیو کیمرہ ہیں ڈیجیٹل کیمکورڈرز پی سی ویڈیو کیمرہ ویب کیم جس کو ہم بولتے ہیں جو پی سی کے ساتھ اٹیج کیا جاتا ہے تو انٹرنیٹ آپ اس کو یوز کرتے ہیں سٹوری میں جون ڈیجیٹل میڈیا فلیش میموری ڈی وی ڈی ہارڈ ڈرائیو زیادہ کے اوپر جو ہے اس کے ایمیج کو سٹور کیا جاتا ہے اور آپ اس کو اندہ فارم آف ڈیجیٹل یوز کر سکتے ہیں اپلیکیشن کو انسی ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ کے لیے بھی یوز کر جاتا ہے فیس ہمارے پاس آر ڈیو انپوٹ ہے آر ڈیو انپوٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وائس جو ہے وہ آپ نے تھو مائک جو ہے وہ کمپیوٹر میں انٹر کرنے ہیں دا پروسس آف انٹرنگ آر ڈیو ڈیٹا انٹو دا کمپیوٹر کے آر ڈیو ڈیٹا آر ڈیو کا مطلب یہ ہے کہ جو وائس جسٹ ساؤنڈ جو ہے وہ والا ڈیٹا کمپیوٹر میں انٹر کیا جاتا ہے وائس انپوٹ انپوٹنگ سپوکن ورڈز اینڈ کنورٹنگ دیم ٹو ڈیجیٹل فارم وائیہ مائکرو فون اور ہیڈ سیٹ ٹو پروائیڈ سپوکن سکشنز ٹو کمپیوٹر سپیچ ریکنیشن سسٹمز میوزک انپوٹ سسٹم آر یوز ٹو انپوٹ میوزک سم ٹائم میں آپ کے پاس ایسا وائس کا ڈیٹا ہوتا ہے جس کو آپ میوزک ہے اور آپ اس کی ہائی کوالٹی کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو پھر نارملی وہاں پر مائک نہیں یوز کیا جائے گا وہاں پر آپ وہ ڈیوائسی یوز کرتے ہیں جو مائک جو میوزک کو مینٹین کرتے ہیں اس طرح کے آرڈیو انپوٹ کے لیے ہم میڈی ڈیوائسز کو یوز کرتے ہیں موزیکل انسٹرومنٹ ڈیجیٹل انٹرفیس ایسی ڈیوائسز کو یوز کیا جاتا ہے وہ زیادہ کاؤسلی ہوتی ہیں مائک کی نسبت اور اس میں جو ہے وہ ساری جو میوزک کے ریلیٹڈ انوائرمنٹ ہے اس کو سارے کے سارا کنٹرول کیا جاتا ہے تو نارملی یہ ہمارے پاس آرڈیو انپوٹ وائسز ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مائک ہے جس کے تھروں جو ہے وہ انپوٹ جو ہے وہ انٹر کی جاری ہے اور وائس کو جو ہے وہ نارملی ریکرگنائز کرنے کے لیے بھی مائک کے تھروں جو ہے ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ویری فائی کیا جا سکتا ہے موسیقی